اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے یعنی پرینثیس کا استعمال تو پرینثیس کو سمجھنے کے لیے ہم اس اگزامپل سے مدد لیں گے مل کر اسے پڑھتے ہیں یعنی بالاخر اس نے جواب دے دیا پانچ منٹ تک سوچنے کے بعد کہ سوال اس کی سمجھ میں نہیں آیا اب یہ جو ہے خاصہ طویل جملہ ہے اور اس کے درمیان میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جملے کے ایک حصے کو بریکٹس کے نشان کے درمیان میں لکھا گیا ہے اسے راؤنڈ بریکٹ کہا جاتا ہے تو دراصل جملے کا یہ جو حصہ ہے یہ اس جملے کے سے ذرا ہٹ کر ایک اضافی بات ہے جسے اس جملے میں شامل کیا گیا ہے یعنی اگر اس بات کو نکال بھی دیا جائے اس جملے سے تب بھی یہ مکمل جملہ ہوگا یعنی بات اس کے بغیر بھی مکمل ہو جائے گی تو اس قسم کی یہ جو اضافی بات ہوتی ہے اسے جب جملے میں شامل کیا جاتا ہے تو اس کیلئے اس طرح سے بریکٹس کا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر ان کی جگہ آپ یہاں اس طرح سے پہلے بریکٹ کی جگہ اور دوسرے بریکٹ کی جگہ اس طرح سے کومہ کے نشانوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے ڈیش کے نشان کا جو ہے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جملے کے اس اضافی حصے کو باقی کے جملے سے الگ دکھانے کے لیے تو کوئی بھی ایسا بعد میں آنے والا خیال یا جیسے کہ ذاتی رائے ہوتی ہیں یا وضاحت کے طور پر اگر کسی اضافی بات کو آپ نے اپنی گفتگو میں یا جملے کے اندر شامل کرنا ہو تو اسے اس طرح سے الگ کر کے دکھایا جاتا ہے اور اس کے لیے ڈیش کومہ یا بریکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور پھر جملے کا یہ جو حصہ ہے یہ کہلائے جاتا ہے پرینثیس یعنی آفٹر ٹیکنگ فائیو منٹس ٹو ٹھنک اسے پرینثیس کے طور پر اس جملے میں لکھا گیا ہے اور اس کی پیچاند یہ ہے کہ اس سے پہلے اس جملے کے اندر اور اس کے بعد بریکٹ کا استعمال کیا گیا ہے اب یہاں پرینثیس اور بریکٹ کے فرقوں سمجھنا بھی بہت ضروری ہے بریکٹ جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں جیسے کہ یہ راؤنڈ بریکٹ ہوتا ہے اسی طرح سے کرلی بریکٹ ہو سکتے ہیں جن کی اس طرح سے شکل ہوتی ہے اس قسم کا جو بریکٹ ہے یہ کہلائے جاتا ہے اینگل بریکٹ اور اس کے علاوہ اس قسم کے بریکٹ کو سکوئر بریکٹ کہا جاتا ہے یہ پہلی قسم کیا کہلائی جاتی ہے جی ہاں یہ راؤنڈ بریکٹ کہلائی جاتی ہے اور یہ دوسری قسم یہ کہلائی جاتی ہے کرلی بریکٹ اور یہ ہے اینگل بریکٹ جبکہ اس قسم کا کیا نام ہے یہ ہے سکوئر بریکٹ تو بریکٹ کا جو استعمال ہے یہ زیادہ تر لیٹرز یا نمبرز یا پھر ورڈز یعنی ایک یا ایک سے دو الفاظ اگر آپ نے لکھنے ہو جیسے کہ آپ جملے کے اندر کسی کا نام لکھ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ نے اپنی آنٹ کا نام لکھا اور ساتھی بریکٹ میں آپ نے آنٹ کا لفظ لکھ دیا یہ بتانے کے لئے کہ یہ جو نام لکھا گیا ہے وہ کس کا ہے تو اس طرح سے یہ جو مختصر سی کوئی فریز ہو یا لفظ ہو کوئی اور یا پھر اس طرح سے لیٹرز ہو یا نمبرز وغیرہ ہو تو ان کے لئے اس طرح سے بریکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ اس کی مقابلے میں پرینٹسیس سے کیا مراد ہے یہ ایک مکمل خیال یا جملے کی طرح سے ہوتا ہے یا یہ جملے کا ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ باقی کے جملے کی وضاحت کے طور پر ایک اضافی خیال یا اضافی بات ہوتی ہے جسے جملے میں شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے لئے جو نشان استعمال کیا جاتے ہیں وہ ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیش کا نشان یہاں استعمال کیا گیا ہے اور اس کے درمیان آفٹر فائیو منٹس یہ پرینٹسز میں لکھا گیا ہے اسی طرح سے پرینٹسز سے پہلے اور بعد اس طرح سے کومس کے نشان کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر پرینٹسز کو اس طرح سے بریکٹ کے اندر بھی لکھا جا سکتا ہے تو پرینٹسز کو سمجھنے کے لئے یہ جو ایکزمپل ہم نے استعمال کی تھی جس میں ہم نے پڑھ رہا تھا یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا تھا کہ بالاخر اس نے یہ بتا دیا کہ سوال اس کی سمجھ میں نہیں آیا اور اس جملے کے درمیان میں اس خیال کو بھی اضافی طور پر شامل کیا گیا کہ سوچنے کے لئے اس نے پانچ منٹ لگائے یا پھر پانچ منٹ تک سوچنے کے بعد پھر اس نے اپنا یہ معاملہ بتایا کہ اسے سوال اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا تو آفٹر ٹیکنگ فائیو منٹس ٹو ٹھنک کے یہ جو الفاظ ہیں یہ ایک طرح سے اس جملے کو مزید کلیریفائی کر رہے ہیں یعنی مزید اس کو اچھی طرح سے سمجھنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں تو لہٰذا اس اگزمپل کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں پرینٹسز سے مطالق اس رول کو اسے مل کر پڑھتے ہیں use پرینٹسز معاف کیجئے گا use پرینٹسز to enclose information that clarifies or is used as an aside یہاں آپ اگر پرینٹسز کے سپلنگ پر غور کریں تو اب کی بار یہاں پر آئے کی جگہ ای کا استعمال کیا گیا ہے تو پرینٹسز کو جب اس طرح سے ای کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے یہ plural ہے یعنی پرینٹسز کی جمع ہے جبکہ سنگلر کو letter آئے کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس ان دو لیٹرز جو ہیں اس ان کے درمیان میں آئے آتا ہے جیسے کہ یہاں title میں استعمال کیا گیا تھا اس سے مراد کیا ہے یہ singular ہے یعنی واحد ہے جبکہ یہاں اب کی بار ایک سے زیادہ یعنی جمع مراد ہے تو اس رول میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پرینٹسز جو ہیں ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی ایسی information یا بات کو لکھنے کے لیے جس کی مدد سے جو آپ کے بیان کو یا آپ کی بات کو clarify کرتی ہو وہ information یعنی کہ مزید واضح کرتی ہو یا صاف طور سے سمجھنے میں مدد دیتی ہو یا پھر وہ ایک aside کے طور پر استعمال ہو رہی ہو aside جو ہے یہ خاص لفظ ہے جسے literature یا انگریزی عدب میں استعمال کیا جاتا ہے جب کسی ڈرامے وغیرہ میں کوئی کردار بات کر رہا ہوتا ہے گویا وہ اپنے آپ سے یا سننے والوں سے جیسے کہ audience جو کہلائی جاتی ہے یعنی جو ڈرامے کو دیکھنے کے لیے جو لوگ آئے ہوتے ہیں صرف ان سے وہ بات کہہ رہا ہوتا ہے اور گفتگو کا وہ حصہ جو ہے وہ اس ڈرامے کے دوسرے کرداروں کے لیے نہیں ہوتا مثال کے طور پر ڈراما کے اندر جب اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ کوئی کردار کوئی بات سوچ رہا ہے تو اس کے جو خیال ہے وہ aside کہلائے جائے گا تو جب اس قسم کی تحریر کو جب اس قسم کی بات کو لکھا جائے گا تحریری صورت میں تو پھر اسے parenthesis کے اندر لکھا جائے گا تو یعنی اگر آپ کے سامنے کسی ڈرامے کا لکھا ہوا جو سکرپٹ ہے وہ موجود ہو اور اس میں اگر کسی کردار کی جو lines ہیں یا اس کی اس نے جو بات بولی ہے یا اس نے کہنی ہے ڈرامے کے اندر اسے اس طرح سے dash یا commas کے درمیان یا brackets کے درمیان لکھا ہو تو اس سے کیا مراد ہوگی کہ یہ ایک aside ہے کوئی ایسی بات ہے جو کہ وہ خود سے کہہ رہا ہے یا اس کو سوچ رہا ہے یا پھر وہ صرف اس وقت audience کو یا دیکھنے والوں کو مخاطب کر کے یہ بات کر رہا ہے تو یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو aside جو ہے یہ بھی ایک اضافی بات ہے لہٰذا اسے parenthesis میں لکھا جاتا ہے اب یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اس example کی مدد سے سمجھتے ہیں جیسے کہ اس example کے اندر ہم نے دیکھا کہ parenthesis کو جملے کے درمیان میں استعمال کیا گیا لیکن اب اگر اس طرح سے جملہ ہو کیا گیا ہو جیسے کہ he finally answered that he did not understand the question اور اس کے بعد یہ parenthesis والا حصہ آئے after taking five minutes to think تو پھر اسی طرح سے اسے bracket میں ہی لکھا جائے گا لیکن یہ جو full stop کا نشان ہے وہ اس کے بعد آئے گا یعنی اس کے باہر آئے گا اسے bracket کے اندر نہیں لگائیں گے جیسے کہ ہر جملے کے آخر میں full stop کا نشان لگائے جاتا ہے مثال کے طور پر اس example کی مدد سے سمجھتے ہیں he gave me a bonus what a kind man یعنی اس نے مجھے نفع دیا اور پھر یہاں parenthesis میں لکھا ہے what a kind man یعنی کتنا رحم دل آدمی ہے تو اب کی باہر parenthesis جملے کے آخر میں آرہا ہے اور full stop کا نشان جو ہے اس کے باہر یا جملے کے آخر میں لگائے گیا ہے اسی جملے میں اگر writer چاہتا تو اس bracket کے نشان کی جگہ colon کا نشان بھی استعمال کر سکتا تھا اور ایسا کرنے پر پھر یہ بعد میں آنے والے bracket کی ضرورت بھی نہ رہتی یعنی brackets کے نشان کی جگہ اس جملے میں اس کے درمیان اس طرح سے colon کا نشان بھی استعمال کیا جا سکتا تھا اور اس کے مطالق ہم colon کے نشان کے استعمال سے مطالق ہم اس سے پچھلی ویڈیوز میں سیکھ چکے ہیں اس کے مطالق جاننے کیلئے آپ ان ویڈیوز کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں اس example میں colon کے نشان کے بجائے جو brackets یا parenthesis کا استعمال کیا گیا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو بعد میں آنے والی بات ہے یا خیال ہے یہ جو یہاں جملے میں شامل کیا گیا ہے یہ اتنا اہم نہیں ہے اور اس کے بغیر بھی یہ پوری بات جو ہے یہاں مکمل ہو چکی ہے اور آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے اسی طرح سے یہ جو اس سے پچھلی example ہم نے study کی تھی اس میں بھی اگر یہاں bracket کے یہ جو نشان ہے اس کی جگہ کوماز کا نشان استعمال کیا گیا ہوتا معاف کیجئے گا brackets کے نشان کی جگہ کوماز کا نشان بھی استعمال کیا جا سکتا تھا لیکن چونکہ یہاں brackets کا نشان استعمال کیا گیا ہے تو یہاں بھی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اب writer یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ حصہ جو ہے parenthesis والا یہ اتنا اہم نہیں ہے یعنی یہ ایک قسم کی after thought ہے یا پھر بعد میں آنے والا ایک خیال اسی طرح سے اگر parenthesis جو ہے اسے ایک الگ جملے کی صورت میں جملے سے الگ کر کے اس طرح سے لکھا گیا ہو یعنی full stop کے بعد تو پھر اور وہ ایک مکمل جملہ ہو تو پھر اس میں جو full stop کا نشان ہے وہ bracket کے اندر آئے گا مل کر اس اگزامپل کو پڑھتے ہیں please read the analysis یعنی برائے مہربانی تجزیہ کو پڑھئے اور پھر یہاں parenthesis میں لکھا ہے you'll be amazed یعنی آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ ایک مکمل جملہ ہے تو اس کے شروع میں ایک capital letter کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے آخر میں full stop کا نشان ہے جبکہ اسی جملے کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں please read the analysis اور یہاں parenthesis اسی جملے میں شامل کیا گیا ہے اور full stop کا جو نشان ہے اس جملے کے آخر میں لگایا گیا ہے یعنی bracket کے اندر full stop کا نشان نہیں لگایا گیا جیسے کہ اسے پچھلی اگزامپل میں ہم نے دیکھا تھا لہٰذا اب کی بار یہاں y کا جو یعنی parenthesis کے اندر جو پہلا لفظ ہے اس کا پہلا لیٹر بھی small ہے اسی طرح سے اگر parenthesis go کے جملے کے اندر ہی لکھا جائے یعنی بڑے جملے کا حصہ ہو لیکن پھر بھی اگر وہ ایک سوال کی طرح سے ہے تو اس کے ساتھ اس طرح سے question mark یا جو بھی مناسب punctuation ہو اس کا استعمال بھی ضرور کرنا چاہیے جیسے کہ یہ جملہ ہے you are late aren't you یعنی تم معاف کیجئے گا تمہیں دیر ہو گئی ہے کیا ایسا نہیں ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے parenthesis کا استعمال سیکھا اسے اچھی طرح سے سیکھنے کیلئے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے parenthesis سے مطالق چند اور اہم نکات کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے